اپنے بیگانے تھے ایک سیدھے اچھے سچے نیک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ ایکول بیہیو کرتے تھے سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں اور باہر والوں کے ساتھ تھوڑا کام اچھے ہوں ایسا نہیں تھا گھر اور باہر کے جو لوگ تھے سب کو اپنا سمجھتے تھے اور سب کے ساتھ اچھے سیدھے اور صاف تھے یعنی کہ سب کا خیال لکھنے والے تھے علم جہاں میں پھیلایا لوگوں کو یہ سمجھایا علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم پھیلائی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ علم و عمل وہ دولت ہے علم یعنی کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے یعنی کہ دنیا آخرت کی جو بھلائی ہے وہ قرآن کی علم حاصل کرنے صرف حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے میں بھی ہے سمجھائی ہر اچھی بات من بھاتی اور سچی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ہے یہ سلیم حق کا انعام سمجھائی ہر اچھی بات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف سے اپنے پریکٹیکل لائف میں اپنی خود ہر ایک اچھا کام کر کے بتایا سمجھایا پریکٹیکلی سمجھایا من باتی اور سچی بات یعنی کہ لوگوں کی پسند کی سچی بات لوگوں یعنی کسی پہ کوئی زیادتی نہیں کی سچ پر فیصلے کیے پیاری نبی کا پیارا نام ہے یہ سلیم حق کا انعام اچھا یہاں پہ شاعر اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت پیارا ہے اور حق حق یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا سچائی کو کہا گیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ حق ہے سچ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا اور اس شعر کے جو شاعریں سلیم فاروقی ہیں پیارے بچوں آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے رف کوپی کے اوپر آج کے لیے اتنا ہی تینکیو سو مچ اللہ حافظ